وَإِنَّهَا دِئِ اُمَّتُ وَمَتُ وَاہِدَىٰ یہ تمہاری امت ایک امت ہے ایک ہی ہے کیا یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات لائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہتر فرقے تیہتر فرقے ہوں گے اس کے اندر اور پھر وہ تیہتر ہیں یا نہیں اسے تو چھوڑیے بہتر یا تیہتر کتنے ہیں ایک دوسرے سے یہاں پر بحث کس بات پر ہوتی ہے اگر جہاں نماز نہیں ہوئی تمہاری ہاتھ نیچا بندہ تھا یا اونچا بندہ تو نماز نہیں ہوئی پھر سے نماز پڑھو تم نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیتے بار بار تو یہ نہیں ہوئی تمہاری اور دوسرے کہتے ہیں اٹھائی تو یہ فضول ہوا یہ غلط کیا یہ بحثیں اس پر چلنے ہیں نماز پر اتفاق نہیں جب سب سے پہلے نمبر کی تیہتے ہیں اس پر اتفاق نہیں اور اگر کسی دنیا کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں سچ مجھ کہیں اسلامی اسٹیٹ کی بات ہو کہ قائم ہوگی تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک گروپ ہے وہ اس کے جو بھی اپنے تصورات ہیں وہ اس کو بائی فورس گند کے ذریعے وہ کہہ دے بس سب کو اسے ماننا پڑے گا اسلام تو ضرور زبرزنی کو منا کرتا ہے لیکن اگر لوگوں کو بٹھائے جائے مسلمانوں کو فری بیل کے ساتھ میں ان سے کہا جائے کہ اسلامی قانون بنا دیجئے تو وہ اسلامی قانون اس جگہ آگئے کہ بنائی نہیں سکتے ہر چیز پر اختلاف ہے قانون کیا بنائیں گے یہ تو مثال تو ابھی گدری ناپ کے سامنے ورنہ ہر چیز پر اختلاف ہے مثلا تین طلاقوں پر قانون بنائیں گے کیسے ایک گروپ کہتا رہے گا کہ نہیں ہے ہو گئی طلاق ہے دوسرا کہتا رہے گا کہ نہیں مانی جائے گی نہیں ہوں گی اور کبھی نہیں یہ ڈیڑھ ہزار سال سے لڑ رہے ہیں اس کے اوپر جنگ جاری ہے تیبی نہیں ہوگی تو یہ تو صرف ایک بات تھی یہ مل کر اسلامی قانون دے نہیں سکتے جن سے کہا گیا کہ اگر کہیں خواب ہو جائے تو یہ تو اس جگہ آگئے تو یہ بٹے ہوئے نہیں ایک امت ہے قرآن نے کہا تھا یہ تمہاری ایک ہی امت ہے اور وانا ربکم کا مطلب کیا ہوا میرا قانون چلانا میرا ہی چلے گا قانون صرف تب تمہاری ایک امت ہوگی فتقتہ ہو امرہم بینہم اسے اگلے آئے تھے لیکن انہوں نے جو حکم دیا گیا تھا اسے قطع کر لیا عاقت میں ٹکنے ٹکنے کر لیا یہ قطع کے لفظ آ گیا جو اس آیت میں کہ اسے قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے ہو گیا تھا کٹ دیتے ہیں انہوں نے جو امر تھا اللہ کا اللہ کا جو حکم تھا اسے انہوں نے نے کٹ دیا ٹکلے ٹکلے کر دیا اب یہ بہت سے سرقوں میں بیٹ گئے یہ کیا الفاظ ہیں آگئے ہر ایک اپنے ٹکڑے میں مست ہے کہ ہمارا حق ہے باقی سب جھوٹ ہیں جو جس جگہ ہے وہ اپنے ٹکڑے میں پورا مست ہے بلکل اور پورا مطمئن ہے کہ صرف ہمارا سچا ہے باقی سب کے جھوٹے ہیں یہ باقی سب جہنمی ہیں ہم صرف جنت والے ہیں یہ ناجیا فرقہ اسے کہہ دیتے ہیں ہر ایک نے کہا اپنا نام رکھ لیا ہے تو اسے جوڑے رکھنے وہ کہا تھا فرقوں میں بٹنے کوئی نہیں کہا تھا تو قرآن نے کہا ہے فرقوں میں بٹنا شرق ہو جاتا ہے بلا تکونو من المشرقین سورہ روم کی آئے تھے آیتنا سورہ نمبر 30 کی تم ان مشرقوں میں سے مت ہو جانا من اللہ دینہ فرقوں دینہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالنے تم ان مشرقوں میں سے بٹنا اسے شرق کا ہے قرآن نے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک نبی اور بھی تھے ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اسسسٹنٹ نبی حضرت حارون دونوں کو ان کو بھی اللہ نے نبوت دی تھی حضرت موسیٰ کو بلایا کوہی تور پر چھوڑ گئے ان کو یہ اس کے بعد کی بات ہے جب بن اسرائیل کو لے کر چلے تھے اب تہرہ میں تھے تو چھوڑ گئے کہ ذرا نگرانی رکھنا میرے پیچھے ان کی یہ بھی نبی ہیں ان کو اللہ نے بلا لیا اور ان کو سب نبی کو ان کے عامال کی اور ان کی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس سب کی نگرانی رکھنی ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے حضرت موسیٰ کے جاتے ہیں انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا ایک شخص تھا اس کے اندر وہ سامری اس نے دھوکا دیا اور انہوں نے پوجا شروع کر دی باقاعدہ محسوس شکل کا بچھڑا بنا لیا ویٹی سے چھوڑ نہیں کرنے لگے جیسے چھوڑ کے خفی کہتے ہیں وہ جیسے مورتی پوجا کا انداز ہوتا ہے وہ ایک انہوں نے بنا لیا اب حضرت حارون نے کچھ روکنا وکنا چاہا لیکن ان کی نہیں چلی جاتا حضرت موسیٰ جب واپس آئے قرآن میں ہے یہ سب حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو وہ بہت سخت بے پناہ غصہ حضرت حارون پر ہوئے تم نے یہ ہونے دیا میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا نگرانی کے لیے انہوں نے جواب دیا کہ میں اگر اس پر زبردستی کرتا تو یہاں دو فرقے بن جاتے سب نہیں مانتے میری بات اور دو فرقے بن جاتے تو میں نے اس لیے اس بات کو پسند کیا کہ فرقے نہ بن جائیں اس بات کو میں نے پسند کیا آپ کے آنے تک چاہے یہ اس میں سے کچھ لوگ شرک کر لیں فرقے نہ بنیں آپ کے آنے تک میں نے اسے پسند کیا اور ایک نبی نے یہ بات کہی کہ میں نے اس پوجہ کو برداشت کر لیا فرقے بننے کو برداشت نہیں کیا کہ آپ آنے کے بعد کہیں گے کہ یہ تم نے کیسے کرنے دیا ایک نبی ایکسپلیشن دے رہا ہے اور دوسرے نبی نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یعنی فرقے بننا اس سے زیادہ سخت بات ہے وہ تو خالی پوجہ تھی وہ پوجہ یعنی شرک کا بڑا چھوٹا حصہ ہوتا ہی پوجہیں وہ شرک بہت ہونچے درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں قائد الگ الگ آ جاتے ہیں غیر اللہ کے اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنے لگتے ہیں یہ پوجہیں تو بدل جاتی تو یہ اس کو حضرت موسیٰ نے ان کا ایکسکیوز ان کا عذر قبول کر لیا حضرت حرون کا قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا اس لیے کہ فرقے بن گئے تو وہ نہیں ٹوٹے وہ آپ بھی آگے نہیں سبھال پاؤ گے اس پوجہ کو تو آپ روک دیں گے موسیٰدہ اترام کرتے ہیں لوگ آپ ڈانٹیں گے چھوڑ دیں گے فرقوں کو آپ نہیں واپس ایک ار پائیں گے اس لیے میں نے فرقے نہیں بننے دی اسے قبول کر لیا اور اسے بھی سن لیے فرقہ کہتے کسے ہیں اب ہم تو مسلک کہتے ہیں ہمارے بہت سے مسلک ہیں فرقے نہیں ہیں فرقہ قرآن نے بتایا کسے کہتے ہیں یعنی یہ فرقہ کب کہلاتا ہے ہم نام کچھ بھی رکھ لیں اس کا کب وہ کب تک وہ اسے ہم کوئی گروپ کو مسلک کہہ سکیں گے کب فرقہ کہیں گے قرآن نے کہا کہ دیکھو ہر حالت میں ایسے تمہاری موت ہو کہ تم مسلم ہو اس وقت وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس کے بعد فرما ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر کمبائنڈ ہو کر سب اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا وَلَا تَفَرَّقُونَ فرقوں میں مت بٹنا اب پھر آگے بتایا فرقے کیسے کہتے ہیں وَسْكَرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ آَدَان فَاللَّفَ بَيْنَا قُلُوِكُمْ فَاللَّفَ بَيْنَا قُلُوِكُمْ اِسْكَرُونَ عَلَيْكُمْ پہلے تمہارے اندر کتنی دشمنیاں تھی اور تم اخوان ہو گئے بھائی ہو گئے اب تم پہلے فرقوں میں پہلے تم بٹے ہوئے تھے تمہارے اندر دشمنیاں تھی اب تم ہو گئے بھائی فرقہ کب بنتا ہے اب یہ ڈیفائن کر دیا قرآن نے جب بھائی کی سپیرٹ ختم ہو جائے دشمنی کیا جائے تب فرقہ ہے اختلاف ہو تو فرقہ نہیں ہوتا بھائیوں بھائیوں میں ہوتے ہیں اختلاف لیکن بھائی نہیں مانا جائے دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے بات کرنے میں مو سے جھاگ نکلنے لگے پھر یہ ہو کہ نہیں یہ کافر اچھا ہے وہ بھائی کی سپیرٹ نہیں بچی بھائی تو کھڑا ہو جاتا ہے اختلاف بھی ہو کوئی اگر باہر سے کوئی اگر نقصان پہنچانے والا آئے تو بھائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی ہے یہ سپیرٹ ہوتی ہے ان کے اندر جب یہ چیز ختم ہو جائے اور ان میں دشمنی کی بات آ جائے اخوان نہیں بچیں تب فرقے ہو گئے میں تو کسی کے اوپر کوئی نہ حکم لگا سکتا ہوں نہ فتوہ جاری کر سکتا ہوں میرا یہ سٹیٹس نہیں ہو کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کا نہیں لیکن اصل بات کیا کہ جو قرآن نے بتائی تھی اسے ایکسپلین کر دیا فرقے کب بنتے ہیں کب ہوتے ہیں اور یہ اس شرک سے زیادہ اونچے درجہ کی برائی ہے جو وہ تی پوچا جی سے کہتے ہیں اس کو پتہ مت ہونے دینا ایک امت کو تو تو بارے اندر فرقے نہیں بنے پھر ہر ایک اس میں مست ہے جو اس کے پاس ہے یہ فرقوں میں ہوتا ہے وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت کمیاں ہیں وہ سنتے ہیں بات کو دلیل سے مان لیتے ہیں اس لئے کہ اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہے تو کمیاں جس کے ذہن میں یہ خناس آ جائے ہر چیز ہماری ٹھیک ہے غلطی ہماریاں تو ہوئی نہیں سکتی اس کو کبھی کوئی رکسیدے راستے پر نہیں لاسکتا جتنی غلطیاں اس کی ہے فکر مجھ ان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا جس نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے تو غلطی ہی نہیں ہیں پھر اگر بات چیت بھی ہوگی تو اس سے ہوگی کہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے راستے پر لیا ہوں دوسرا چاہے گا میں اپنے راستے پر لیا ہوں اس نیت سے نہیں ہوگی کہ کوئی اگر غلطی کی تھی چھوڑ دیں گے اس کی اصلاح کر لیں گے تو جہاں یہ آ جائے کہ ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک ہے وہاں اصلاح ممکن ہی نہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہوگی نہیں کمی ہو سکتی ہوگی تو چھوڑ دیں گے اصلاح صرف مہا ممکن ہے ان کو اتنی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے کہا تھا کہ جوڑے رکھنا